دیکھئے ہندوستان گنگا جمنی تحزیب کا مرکز ہے اور جمہوریت میں ہر آدمی کو اپنے معاملات رکھنے کا حق ہے ہر آدمی کو اپنے مذہبی تہوار بنانے کا حق حاصل ہے تو یقیناً وہ شرپسند طاقتیں جو گنگا جمنی تحزیب کو ٹھیس پہنچانے کا کام کر رہی ہیں وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے ہندوستانی بہت ہوشیار ہے اور وہ گنگا جمنی تحزیب ہی کالم بردار رہے گا دیکھئے ڈی جے کے تعلق سے علماء اہل سنت کا موقف بہت صاف ہے اور وہ شرعی حکم ہے کہ جو حرام کام ہے اس سے بچا جائے عمر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کا پیغام علماء عام کرتے ہیں حلائیوں کا حکم دینا اور قرائیوں سے روکنا تو ڈی جے وغیرہ یہ لانت ہے مسلمان نوجوانوں کو اس سے بچنا چاہیے اپنا حلال پیسہ اچھے کاموں میں خرچ کریں فلاہی کاموں میں خرچ کریں چریٹی کے کاموں میں خرچ کریں غریبوں ضرورت بندوں پریشان حالوں کی مدد کریں پرہاری ممبئی نیوز میں آپ کا سواگت ہے دوستو اس وقت ہم گونڈی سستتھری مسجد میں موجود ہے ہمارے ساتھ رضا اکیڈمی کے پرہاری آمانت اللہ رزوی جی ہے سر کیا کہیں گے اس وقت ہندوستان کے اندر ماحول صحیح نہیں چل رہا اس وقت ہندوستان کی حکومت نے پانچ سال کے لئے پی ای فائی کو بین کر دیا گیا ہے اور اس وقت بڑا ٹارگیٹ جو ہے رضا اکیڈمی کے اوپر کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ رضا اکیڈمی نہ یہ آج کی نہ کل کی ایک پچاس سالہ زندگی ہے ان کی اور یہ مذہبی اور سماجی اور ملکی خدمت انجام دیتے ہیں ایجوکیشن پر بھی کام کرتے ہیں اور یہ سب ظاہر ہے یہ ایک سیاسی اسٹین ہے اور جو رضا اکیڈمی نے خصوصی طور پر ناموسی رسالت کے سلسلے میں کام کیا ہے یہ تاریخ ہے اور آج سے نہیں بلکہ جہاں کہیں سے بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی رضا اکیڈمی نے قانونی چارہ جو ہی اس کے لئے برابر کیا ہے یہاں سے اس کو نہ بول کر یہ کسی اور بہانے سے وہ ہم کو ہمارے جماعت کو رضا اکیڈمی کو دبانے کی یہ کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارا دیس جو ہے کن حالات میں کن کے ہاتھوں میں ہے اور کون کس کی بول بالا ہے لیکن ہمیں ہندوستان کے سنبھیدان پر یقین ہے کہ سچ بولنے والا اور حق پر چلنے والے کا کوئی حفاظت کرے یا نہ کرے لیکن ہندوستان کا سنبھیدان وہ ہمارے حفاظت کے لئے ہما وقت تیار ہے لہذا یہ کچھ بھی کریں رضا اکیڈمی پر بین کسی بھی آدھار پر ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ پورے ہندوستان کے سیکولر لوگ صرف مسلمان نہیں ہیں سیکولر جو ہندوستان کے عوام ہے وہ رضا اکیڈمی کے ساتھ ہیں حضرت کہیں نہ کہیں کسی دھرم کے خلاف کٹاکش کرنا کسی دھارمک کسی بھگوان کے خلاف کٹاکش کرنا جس طریقے سے جتندر تیاغی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک گلت کمنٹ کیا جتندر تیاغی نے ایک گلت کمنٹ کیا نپور شرما نے ایک گلت کمنٹ کیا کہیں نہ کہیں حضرت علماء دین اس چیز کو کہتے رہتے ہیں کہ کسی اور دھرم کے خلاف مسلم لیڈروں کو بھی نہیں بولنا چاہیے یہ چیز پر آپ کیا کہیں گے کہ جس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی ہوئی تھی اگر کوئی بھی مسلم لیڈر کسی غیر کسی بھگوان کے خلاف یا کسی بھی کسی کے دیوی دیوتوں کے خلاف کچھ بولتا ہے تو آپ اس کا سٹینڈ کیا ہوگا جی میں یہ بہت اچھا سوال اور خوبصورت سوال ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اس میں بہت سارے دھرم کے لوگ رہتے ہیں اور اسلامی نظریات کی بنیاد پر جاہر سی بات ہے جب کسی کے ماں باپ کو آپ گالی دیں گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کو گالی دیں گے اور اسلام کا ایک کھلا عقیدہ ہے تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ لہذا دوسرے دھرم کے جو لوگ ہیں ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی بولتا ہے تو وہ غلط ہے انہیں نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ان کا جب بولو گے آپ دوسرے کے دھرم کے بارے میں تو وہ بھی آپ کے دھرم کے بارے میں بولے گا ہندوستان سیکولر ملک ہے یہاں سب کو برابری کا حق دیا گیا ہے ہر مذہب ہر دھرم کا یہاں سممان ہے ان کو ایک مرتبہ دیا گیا ہے لہذا کسی بھی دھرم کو ٹارگٹ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے حضرت جماعت کا وقت ہو رہا ہے میں ایک آخری میرا سوال لے لیتا ہوں علماء کاؤنسلی کے جو چیف ہے ڈیلی کے امام ان کا کچھ نام ہے پچھلے ہی دنوں جو ہے راشت سو سیوک سنگھ کے جو مکھیہ ہے موہن بھاگواج جی وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہے ان کو ایک لکب دیا کہ وہ جو ہے راشتر رشی اور راشتر پتا ہے اس کے بعد جو ہے ان کو جان سے مارنے کی دھمگیاں دی جاری آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ ہندوستان آزاد ہے ہندوستان آزاد ملک میں جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے کوئی اگر کچھ بولتا ہے تو ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن اب تک جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے کتابوں میں سنا ہے تو راشتر پتا تو گاندی جی کو کہا دیا ہے لہذا انہوں نے جو کہا ہے وہ جانے اس پر ہم کوئی کومنٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ حالات جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا سر جس طریقے سے علماء کرام کو علماء کرام کو جوڑنے کی کوشش جو ہے سنگ کے دوارہ کی جاری ہے تو کیا علماء کرام سنگ کے ساتھ ہے دیکھئے علماء کرام کسی کے ساتھ نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کسی بھی کے حمایت علماء کرام صرف جو ہے وہ اسلام کا کام کرتے ہیں اسلام کا کیا اچھا پیغام لوگوں کو دیس تک پہنچانا چاہیے وہ علماء کرام چونکہ علماء کرام وہ نائب رسول ہے تو نائب رسول جب ہے وہ تو وہ اپنے نبی کے پیغام کو پوری دنیا میں اور پورے ملک میں ہمارے نبی کی صیرت کیسی تھی ہمارا نبی کا پیغام کیا ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ علماء دین علماء کرام یہاں پر موجود ہے ہم سعید نوری صاحب سے بات کریں گے سر کہیں نہ کہیں جو پی ایف آئی کے بین کے بعد ایک سب سے بڑا سنگٹنا ہے جو اسلامک اورگنیزیشن ہے جو دینداری کے لئے کام کرتا ہے اس کے اوپر بین لگانے کی بات کہی جا رہی ہے رضا اکیڈمی کو بھی بین کر سکتے ہیں اس طریقے کی افوائیں چل رہی ہے کیا کہیں گے یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ افوائیں چل رہی ہے ملک کے مفاد میں کام کرتی ہے لہٰذا اس پر کسی قسم کا بین لگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یہ افوائی رہے گی اس کے علاوہ اگر فرقہ پرستونی کسی قسمی کا کوئی جرت اور حمد کی تو وہ صرف ایک مسئلہ ہے نامو سے رسالت کا نامو سے رسالت کے مسئلے میں رضا اکیڈمی نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اور نامو سے رسالت موینے ملت حضرت موین اشرفی جی اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہے حضرت کہیں نہ کہیں اسد الدین اویسی جی کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ پی ایف آئی جس کے بین پر انہوں نے کہا کہ پی ایف آئی کو بین نہیں کرنا چاہیے جو بھی لوگ سسپیکٹڈ تھے ان کو سزایافتہ یا ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے آپ کیا کہیں گے دیکھئے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ تحقیق کر کے کسی پر بھی کاروائی کریں مطلب یہ کہیں سے کوئی اگر عملی طور پر کام کر رہا ہے تو اسے الزام لگا کر جیل کی سلاکھوں کے پیشے ڈالنا یہ غلط ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کس طریقے کے کیا معاملات ہیں اور تحقیق بھی جو ہے وہ انصاف کے دائرے میں ہونی چاہیے حضرت اس دیش کی تحضیب رہی ہے کہ اس دیش کو گنگا جمنی تحضیب کے نام سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے ابھی پچھلے دنوں سیوان میں ایک ہندو اور مسلم پکش کا ویواد ہو جاتا ہے جس میں ایک نبی سال کے بزرگ کو جیل کا سٹڈی میں رکھا جاتا ہے اور ایک سات سال کے معصوم سے بچے کو اور دوسری طرف ایک دکھا جاتا ہے کہ ایک مسلم خاتون جس کا کوئی ایڈمیٹ ہے اس ہسپٹل میں اور وہ خاتون نماز پڑھ رہی ہے اور دعا کر رہی ہے تو اس کے کلاف ایکشن لیا جاتا ہے پچھلے دنوں ممبئی کلیان لوکل ٹرین کے اندر عورتیں جو ہیں ہندو سمودائی کی گربہ کرتی ہے تو کیا یہ دیش اب گنگا جمنی تحضیب کو بھولتا جا رہا ہے دیکھئے ہندوستان گنگا جمنی تحضیب کا مرکز ہے اور جمہوریت میں ہر آدمی کو اپنے معاملات رکھنے کا حق ہے ہر آدمی کو اپنے مذہبی تہوار بنانے کا حق حاصل ہے تو یقیناً وہ شرپسند طاقتیں جو گنگا جمنی تحضیب کو ٹھیس پہنچانے کا کام کر رہی ہے وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے ہندوستانی بہت ہوشیار ہے اور وہ گنگا جمنی تحضیب ہی کا علم بردار رہے گا حضرت کہیں نہ کہیں دگر لیڈر جس طریقے سے ٹی راجہ سنگھ کا ایک بیان آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انوپور شرمہ جی کا ایک بیان آتا ہے اس کے بعد جو ہے جتیندر تیاغی جی کا بیان آتا ہے کہیں نہ کہیں ایک سمودائی کو ٹیس پہنچتی ہے لیکن جو مسلم لیڈر ہے وہ بھی دیوی دیوتاؤں کے اوپر اپدر ٹپنی کرتے ہیں آپ ان کے اوپر کیا کہیں گے دیکھئے کسی کی بھی مذہبی رہنماؤں کی خلاف اگر کوئی غلط ٹپنی کرتا ہے تو ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں حضرت اس وقت کا ماحول اور اس وقت جو ہے جس طریقے سے جشن عید ملاد نبی کا جو یہ جلوس نکلتا ہے ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کو پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس میں جاتے ہیں کہیں نہ کہیں بائیک کے اندر بڑے ہی ایکسیڈنٹ ہوتے تو اس کو بائیک ریلی اور ڈیجے جلوس کہا جاتے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھئے ڈیجے کے تعلق سے علماء اہل سنت کا موقف بہت صاف ہے اور وہ شرعی حکم ہے کہ جو حرام کام ہے اس سے بچا جائے عمر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کا پیغام علماء عام کرتے ہیں بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا تو ڈیجے وغیرہ یہ لانت ہے غریبوں ضرورت مندوں پریشان حالوں کی مدد کریں زیادہ سے زیادہ میڈیکل فیلڈ میں ایڈوکیشن فیلڈ میں کام کرنی کی ضرورت ہے اور یہ نبی رحمت کی بارگاہ کرم میں بہترین خراجی عقیدت ہوگا حضرت ایک آخری سوال لالو پرساد یادہ جو راجت کے بڑے لیڈر ہے اسردودنویسی اور کانگریس کے دگر بڑے لیڈر جنہوں نے پی ای فائی کے بیند کے بعد یہ مددہ اٹھایا تاکہ آر ایس ایس کو بھی بیند کر دینا چاہیے یاد رہے حضرت کی تین دفعہ آر ایس ایس کو بیند کیا جا چکا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ آر ایس ایس بھی جو ہے اجمیر بم بلاسٹ ڈیلی بم بلاسٹ اور ممبئی کی کئی سسپیکٹڈ آتنگوادی گتیر ویڈیوں میں مسلمانوں کے خلاف ان کا ہاتھ رہا ہے این آئی اے کی ایک راشتر سو سوکسنگ کا بھی یہ منصوبہ ہے کہ ہندوستان کو جو ہے ہندوستان کو جو ہے ہندو راشت بنا دیا جائے دیکھئے کوئی بھی اگر ملک مخالف سرگریبیوں میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہوں چاہیے تو یہ تھی موین ملت حضرت موین اشرفی جی جنہوں نے اپنے ویچاروں کو ان یواؤں کے ساتھ ساجہ کیا ایسی خبروں کے لئے بنے رہی ہے پرہاری مومبئی کیمرہ میں نور کے ساتھ میں فواز شیک